بارہ بنگ کی ریلوے سٹیشن پر واحد بید الخلا مسلسل بند ہی رہتا ہے جس سے یہاں آنے جانے والے مسافروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بید الخلا میں تالہ لگا رہتا ہے اور لوگ باہر رفعہ حاجت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں بارہ بنگ کی ریلوے سٹیشن کا بید الخلا وزیراعظم کے ڈریم پروجیکٹ سوچ بھارت مہم کو بھی دھشکہ دے رہا ہے ریلوے سٹیشن کا واحد بید الخلا دن ہویا رات مسلسل بند ہی رہتا ہے یہاں تک کہ خواتین اور معذوروں کے لیے بھی بنائے گئے ٹوائلٹ پر تالہ لگا رہتا ہے ایسے میں لوگ باہر رفعہ حاجت کرنے کو مجبور ہیں دوسرے جانب ریلوے کے افسران اس معاملے پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے وہ ٹوائلٹ میں تالے کو جائز قرار دے رہے ہیں لیکن کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے صاف انکار کر رہے ہیں بارابنکی ریلوے سٹیشن پر بنائیے بید الخلا وزیراعظم کے ڈریم پروجیکت مازور عزاز اور خواتین عزاز کو مو چڑھا رہا ہے لیکن باوجود اس کے ریلوے کا کوئی بھی ذمہ دار اس تے بولنے کو تیار نہیں ہے بارابنکی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے محمد عمیر